موسیقی اس کی جانچ جلہ اپورتی ادھکاری و جلہ خادتی ادھکاری سے کرائی گئی تھی جس میں جانچ ادھکاری و دوارہ اپنے جانچ ریپورٹ میں سوریہ ستیر پارٹی ہاتھ نیرکسہ گلاوٹی و سنجیو کمار کا ٹرانسفر کیے جانے کے آدیش دیے گئے تھے اور ان کے خلاف کٹھور کارواہی کی جائے پرانتو آج دکھ نہ تو ان کا ٹرانسفر ہی ہوا اور نہ ہی ان کے ورد کو کٹھور کارواہی کی گئی موسیقی 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 سے کر رہے ہیں ہو سکتا اگر کسی کی بھی بھومی کا اگر ایسی آتی ہے بہنگے کسی اور کرمچاری کی ملے بگر تو اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا اس کے بردی بیدانی کاروی کیا گا گازیباد کے تھانہ اندرپورم علاقے میں سوموار کی صبح اچانک اس وقت افرہ تفریقہ ماحول ہو گیا جب اس تھانے لوگوں نے بلند شہر ڈیبائی سے بی جے پی ویدھائی کنیتا لودی کے آواز پر ایک ڈرائیور کے دوارات مہتے کے جانے کی خبر سنی جیسے ہی لوگوں نے اس خبر کو سنا لوگوں کی بھیڑ موقع پر جمع ہو گئی اور آنان فاران میں اس کی سوچنا ستھانی پولیس کو دی گئی سوچنا کے آدار پر موقع پر پہنچی پولیس نے دیکھا تو انیتا لودی کے ڈرائیور کی لاس پنکے سے لٹکی ہوئی تھی فیلحال پولیس نے مردک کے سو کو قبضے میں لے کر پوست ماشین کے لیے بھیج دیا اور ماملے کی چارچ میں چھٹ گئی ہے سر اندرہ پرم تھانا سیٹر میں ایک ڈرائیور نے سوچائٹ کیا کیا ہے پورا ماملہ کیا پروفائل ہے کن کے ہیٹر آئیور یہ ابھی سوچنا پراپت ہوئی ہے تھانا اندرہ پرم چھتر میں رامپرستہ گرین ایک سو سائٹی ہے جس میں کی جی بلاگ میں رہنے والے جی تین روح جیتو نام کا ایک گھتی ہے جو مولتیا ڈیوائی کا رہنے والا ہے اور اس کے دورہ آتناتیا سو سائٹ کے جانے کو سوچنا پراپت ہوئی تھی موقع پر پولیس پہنچی ہے جیڈ بارڈی کو پڑھزے میں لیا گیا ہے وہاں پر پیلڈ ڈیوائیور کی ٹیم کو بلائے گیا ہے ٹیکی کارٹ ہو رہی ہے جانچ ہو رہی ہے جیسا بھی ہوگا ویدیک کار میں سنشت کی جا رہی ہے سر کیا پتا چلا ہے کن کے ڈیسپ پر ہنڈرہ ہے جیتو بولتے تھے ہم لوگ نکنیم جیتو ہیں ویسے جیتین کمار نام میں ڈاکٹر نیتا لہو دی میں ویدھایا کھوں ڈیبائی سے بولنچی ہر جلے میں آپ کی کارمچاری در کے کونچے پلائٹ میں رہتے تھے کیسے کیا ہوا یہ تو کارمچاری در جی پاہ 503 میں رہتے ہیں پرل کوٹ پرامپرستہ گریمز میں اور صبح ہمیں نکلنا تھا دلی کے لیے اور اسی لیے ہمارے سٹاف میں مارنگ میں فون کر کے میرے ہزمین کو بتائے کی جو میرے ڈرائیور ہے جیتو وہ دروازہ نہیں کھول رہا ہے تو آئے پھر یہاں پہ اس گھٹنا کے بارے میں بتا چکے اسے پہلے کوئی بتایا ہو کہ کوئی پرولم نہیں نہیں کچھ بھی کوئی بات نہیں ہماری تو رات میں دس بج کے چالیس منٹ پر بات ہوئی ہے میری اور میں نے کہا تھا کہ صبح ہمیں نو بجے دلی نکلنا ہے دس بجے میں پہنچنا ہے تو تیار رہنا مدیہ پردیش کے جلت ساجاپور تحصیل کالا پیپل کے انترگت گرام بکین میں کرکیٹ کلب کی تطوردھان میں ٹورنمنٹس کا شروع ہوا ہے اس ٹورنمنٹ میں پرثم پرسکار ماننے کالا پیپل تحصیل ویدائک شری کنال چودری جی دیتی پرسکار کمیٹی کی اور سے رہے گا کیا نام ہے آپ کا نسی اللہ خان کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ کرکیٹ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے جم جم کرکیٹ کلب کی تطوردھان میں ہو رہا ہے آئیو جیت کیا گیا ہے اس میں پرثم پرسکار کون دے رہے ہیں اس میں پرثم پرسکار 21,000 روپے مانی کالا پیپل جیدی جیدائک صاحب دے رہا ہے اور دیتی پرسکار دیتی پرسکار کمیٹی کی طرف سے دے رہا ہے سنبھل آل انڈیا ابباسی ویل فیر سوسائٹی نے گت ورس کی بھاتی اس ورس بھی جنپد میں چلایا کاروائے مدد وہیں آپ کو بتا دے کہ ریلوے اسٹیشن بس اسٹینڈ میں سڑکوں کے کنارے بھیشن تھنڈ کے ٹھٹر تے لوگوں کو بانٹے لیہاف اور کمبل آج ہی آپ نے لیہاف جو باتے ہیں کسی بلکشن باتے ہیں آل انڈیا ابباسی ویل فیر سوسائٹی نے گت ورسوں کی طرح اس ورس بھی جنپس سنبھل میں کاروائے مدد نکال کر سلکوں کے کنارے ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ پر کمدور اور آسائے ورگ کی ہر سمبب سہائیتہ دل گئے اور انہیں سوٹی سے بچانے کے ادشتے سے لیہاف اور کمبل کافی سنکھا میں بطریق کیے کتنی زنگیاں ہو گئے یوگی درکبار سو کے آس پاس ایسے لوگوں بھی سنکھیا رہی جنہیں سوسائٹی نے لیہاف اور کمبل دے کر انہیں سنکھا میں